لوگ ڈون کی وجہ سے ہیلیکپٹر سے پیسے دے گی سرکار جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے یہ پاسیبل ہو سکتا ہے ہیلیکپٹر منی کی وجہ سے لیکن اگر آپ دوستو یہ سوچ رہے ہوں گے ایک ہیلیکپٹر آئے گا اور اوپر سے پیسے فینکر چلا جائے گا تو ویسا بالکل نہیں ہے دوستو تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ آخر ہیلیکپٹر منی ہے کیا تو چلیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دوستو ہیلیکپٹر منی پر فرنڈز اب اس کے تین پہلوں پر بات کریں گے what why and how what میں ہم بات کریں گے آخر ہیلیکپٹر منی ہے کیا why میں ہم بات کریں گے ہیلیکپٹر منی کی ضرورت کیا ہے اور how میں ہم بات کریں گے دوستو یہ ہیلیکپٹر منی کیسے دی جاتی ہے یہاں ہم بات کریں گے فرسٹ پہلو کی آخر یہ ہیلیکپٹر منی کیا ہے دیفنیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرم جو تھی ملٹن فریڈمن نے دی تھی انیس سو پنہتر میں ایک بہت بڑے اکانومیسٹ تھے دیفنیشن آپ دیکھ رہے ہیں it is the unconventional monetary policy in which central bank print huge money to be distributed to the public for stimulating the economy مطلب پرمپرگت طور پر آرثق نیتی میں بدلاؤ کرنا اور بڑے پیمانے پر نوٹ شاپنا اور اس کو پبلک میں بانٹنا تاکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑے چلو دوستو بات کرتے ہیں دوسرے پہلو پر جو ہے why آخر ہمیں لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھانے کی ضرورت کیا ہے دیکھئے سیمپلی یہاں پر لکھا ہے to stimulate the economy to increase the liquidity and circulation of money to emerge from the economic recession کہنے کا مطلب دیش کی چرم رائی ہوئی ارث ویوستہ کو اونچا اٹھانے کے لیے یہ سٹیپ لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھائے جاتی ہے آخر لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھانے سے ارث ویوستہ کیسے سٹرانگ ہوتی ہے لیٹس ایک اگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں مالی جیے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ کھرچہ نہیں کر سکتے وہ پرچیز نہیں کر سکتے تو اس سے کیا ہوگا مارکٹ میں چیزوں کی ڈیمارڈ کم ہوتی جائے گی دوستو جب ڈیمارڈ کم ہوگی تो پروڈکشن کم ہوگی پروڈکشن کم ہوگی تو این jakie ہوگی این پلائیمٹ ہوتی جائے گی گوڈس کی پروڈکشن کم ہوتی جائے گی تو کیا ہوگا جی ڈی پی میں اور گروت ریٹ میں कیا ہوتا جائے گی کم ہوتی جائے گی تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پوری دیش کا جو ایکانومک سسٹم ہے پورا ٹھپ ہو جاتا ہے پوری کی پوری ارث بیوستہ چرمرا جاتی ہے تو ان جنرل کیا ہوتا ہے اس چرمرای ارث بیوستہ سے اوپر اٹھنے کے لیے سینٹرل بینک اپنے جو ریپو ریٹس ہوتے ہیں ان میں کمی کرتے ہیں تاکہ انٹرسٹ ریٹ سستہ ہو جائے لون سستے ہو جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ لون لیں اور مارکٹ میں پیسہ لگائیں دوستو اگر ایسا ہو جائے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے کرتے آر بی آئی سینٹرل بینک اتنا کم انٹرسٹ ریٹ کرتے بلکل زیرو کے آس پاس آ جائے اور اس کے بعد بھی ایکانومک سسٹم میں صدھار نہ ہو لوگوں کی پرچیزی پاور نہ بڑھے تو آخر یہ سرکار کے پاس لاسٹ میں یہ آپشن آتا ہے ہیلیکیپٹر کپٹر منی کا تو دوستو ہم اس کے بارے میں اب بات کیوں کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہی ہے پوری دنیا میں کرونا پینڈیمک فیلا ہوا ہے تو اس وجہ سے بہت ساری کنٹریز میں ایونکہ ہماری کنٹریز میں لاکڈاؤن چل رہا ہے تو لاکڈاؤن کے دوران کیا ہو رہا ہے ساری فیکٹریز انڈسٹریز ٹرانسپورٹ شاپ سمال سکیل انڈسٹریز آل ٹائپ ساپ بینس جو ہیں تھپ ہو گیا سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کوئی بھی ذریعہ کوئی کسی طریقے سے بھی ان کو پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے ہمارا پورا کا پورا ایکانومک سسٹم ایک طرح سے لاکڈ ہو چکا ہے اس ایکانومک سسٹم لاکڈ ہونے کی وجہ سے منی کا فلو مارکٹ میں بند ہو گیا ہے اور ہماری کنٹری کی یہ ایکانومک ستھی ہے وہ دن و دن چرمناتی جا رہی ہے اور جب کل کو سیچویشن ٹھیک ہوگی تو ایک دم سے لوگ مارکٹ میں پیسہ نہیں لگا دیں گے کیونکہ انہوں نے ان کے پاس جو پیسہ تھا انہوں نے آرلی کچھ سپینٹ کر دیا ہے اور جو تھوڑا بہت ان کے پاس پڑا ہے وہ اس کو اپنی سیونگ رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوگا مارکٹ میں پیسہ ایک دم تو فلو نہیں ہوگا تو وہاں پر گورنمنٹ ایک ایسا سٹپ لے سکتی ہے سینٹرل بینک سیدھے زیادہ سے زیادہ کرنسی کو پرنٹ کرے اور ڈریکٹلی آر بی آئی لوگوں کے کھاتے میں وہ پیسہ ڈال دے تو اس سے کیا ہوگا جو ایکسٹرا پیسہ لوگوں کے ایکاؤنٹ میں آئے گا لوگ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہیں گے اور اس کو مارکٹ میں سپینٹ کریں گے کیونکہ نہ ہی یہ پیسہ ان کو کبھی گورنمنٹ کو یا بینک کو واپس دینا پڑے گا اور نہ ہی یہ اس ایمانٹ پر ان کو کبھی انٹرسٹ لگے گا تو جنرل جب آدمی لون لیتا ہے تو بینک اس کو کیا کرتا ہے انٹرسٹ لگاتا اور کبھی نہ کبھی ایک دو چار پانچ سات سال بار اس کو وہ پیسہ بینک کو واپس ریٹرن کرنا پڑتا ہے لیکن ہیلیوکوپٹر مانی میں یہ کنسپٹ بلکل نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو بینک سے ملا ہوا پیسہ بلکل بھی بینک کو واپس نہیں لوٹانا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ اس پیسے کو مارکٹ میں سپینٹ کر دیتے ہیں تو جس سے ایکاؤنوی فلو بڑھتا ہے تو جو ارث پر بستہ ہے ایکاؤنوی سسٹم کسی بھی کنٹری کا دوارہ سے اپنے قدموں پر کھڑیا ہونا شروع ہو جاتا ہے سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں تو گوڈز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پروڈکشن بڑھتی ہے پروڈکشن بڑھتی ہے ایمپلائیمنٹ بڑھتی ہے گوڈز پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دیش کی جی ڈی پی سٹرانگ ہوتی ہے گروتھ ریٹ بڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے جو ایکاؤنمیک سسٹم ہے وہ سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب بات کریں گے ہاؤ کی یہ گوڈرمنٹ یا سینٹرل بینک یہ پیسہ کیسے دیتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کی سینٹرل بینک جیسے کی ہمارے انڈیا میں ریزر بینک آف انڈیا ڈریکٹلی کیا کرتے ہیں لوگوں کے خاتوں میں ان کے ایکاؤنٹ میں پیسہ ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں اور کسی دوسرے بینک کو اس میں انوالو نہیں کیا جاتا ہے اسی لیے اس کو ہیلیکپٹر ڈراؤپ بھی کہا جاتا ہے جیسے کی کسی ہیلیکپٹر سے پیسہ گرا دیا گیا ہو تو دوستو یہ تھا آج کا کنسپٹ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک جرور کیجئے اور ہاں دوستو چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب جرور کیجئے گا